پانچ لال گائے پس لیکن اس دنوں سے جب بھی ہم لوگ سوسل میڈیا کھول رہے ہیں تو ہر طرف یہ پانچ گائے ہی نظر آ رہی ہیں ہر طرف انہی کی چرچہ ہے اور ہر انسان انہی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے پیتاب بیٹھا ہے یہ سب کچھ ہونا واجب بھی ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے وہ یقینی طور پر ہماری دنیا میں ایک قیامت کھڑی کر سکتا ہے تو آخر ان پانچ لال بچیوں کا معاملہ کیا ہے اور آخر یہودی ان پانچ لال گائے کے ساتھ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ پورے میڈلیسٹ میں تو اگ لگے گی ہی ساتھ ہی ساتھ یہ پورا معاملہ ہماری پوری دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار میں بھی چھوک سکتا ہے اور پھر ان پانچ گائےوں کا ایمام مہندی کے اس دنیا میں آنے سے کیا کنکشن ہے اور کیا وجہ ہے کہ دجال ان پانچ گائےوں کی قربانی سے پہلے دنیا میں نہیں آسکتا ہے تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوئی کی جس طرح سے مسلمان لوگ دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی یہودی لوگ بھی ہر دن تین وقت عبادت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کی عبادت میں بڑھا جاتا ہے جو کچھ بھی پروسس ہوتا ہے اس میں ایک چیز بھی سامل جرور ہوتی ہے وہ چیز ہے کہ یہ لوگ ہر عبادت میں اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں اپنی جوان سے یہ وعدت کرتے ہیں کہ ایک یہودی ہونے کے ناتے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہمیسہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے اب سوال یہ ہے کہ جس تھرڈ ٹیمپل یعنی جس تیسرے مندر کو بنانے کا وعدہ اپنی زبان سے یہ لوگ اپنی عبادتوں میں پچھلے سیکڑوں سالوں سے کرتے آ رہے ہیں آخر یہ تھرڈ ٹیمپل ہے کیا یہ کب بنے گا کیسے بنے گا کہاں پر بنے گا تو دوستو اس کے لیے ہم کو اتحاس میں کچھ زیادہ ہی پیچھے چلنا پڑے گا یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کہ جب انہوں نے خدا کے حکم سے جناتوں کی مدد سے ایک بڑی ہی آلشان عبادت کا تیار کروائی جس کو حیقل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے یا پھر اس کو یہودی فرس ٹیمپل کا نام دیتے ہیں یہ عبادت کہا اتنی زیادہ خوبصورت اور آلشان تھی اس بات کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں پوری دنیا کے اندر اس بلڈنگ کو قوم بنی اسرائیل کی شان و سوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا ویسے یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو کی یہ ہے وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کی جن کو یہودی یا پھر ویسٹن کنٹریز میں رہنے والے باقی لوگ کنگ سولومن کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہ انہی دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے کی جن کو کنگ ڈیوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے فلحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہوا یہ کی ان کی یہ قوم نافرمان ہو گئی غلط راستے پر پڑ گئی غلط کام کرنے لگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کی اب ان کے اوپر خدا کی طرف سے بابل کا ایک ظالم بادسہ کی جس کو اتحاس میں بخت نصر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو مسلط کر دیا گیا اس نے حملہ کر کے پورے شہر کی ایٹ سے ایٹ بجا ڈالی وہ فرس ٹیمپل کے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اس کو بھی پوری طریقے سے تبہ کر دیا گیا قوم بن اسرائیل کو یا تو بڑی تعداد میں قتل کر دیا گیا یا پھر بچے ہوئے لوگوں کو گلام بنا کر بابل لے جایا گیا فلحال دور بدلہ اور پھر بابل کی یہیں سلطنت بھی کمجور پڑ گئی جس نے یہودیوں کو ایک لمبے وقت سے گلام بنا کر رکھا تھا دنیا میں عدہ ہوا ایک نئی طاقتور سلطنت کا جس کے بادثہ تھے سائرس ڈی گریٹ یہ وہی پارسیہ کے سائرس ڈی گریٹ تھے جن کے بارے میں بہت سارے مسلم اسکولرز کا یہ وہی ماننا ہے کی شاید یہی وہ ذلکر نین تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے فلحال انہوں نے بابل کے اس پورے علاقے کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملایا یہودیوں کو بھی نہ صرف آجات کیا بلکہ ان کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی بنانے میں ہر طرح سے مدد کی کی جس کو پہلے بخت نصر نے مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا تھا اور اس طرح سے یہودیوں کی یہ عبادت کا یا پھر یہ کہیے کہ یہودیوں کا یہ قبلہ دوبارہ تیار ہوا جس کو نام دیا جاتا ہے سیکنڈ ٹیمپل کا لیکن دوستو یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے دھیرے دھیرے وقت گجرتا گیا اور پھر دور آیا بہتر ایڈی کا یعنی کی آج سے لگ بگ دو ہزار سال پہلے کی جب اس دور کی سوپر پاور یعنی کی رومن ایمپائر کے ایک کمانڈر ٹائٹس نے اس پر حملہ کیا سہر میں تو جو تباہی مچانی تھی وہ مچائی ہی ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کے اس پویت ریانی کی مقدس ٹیمپل کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور ہمیسہ ہمیسہ کیلئے ختم کر دیا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یعنی کہ بسلے دو ہزار سال سے یہودی لوگ اپنے اسے ٹیمپل کو بنانے کا بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اب کیونکہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اس کو یہودی فرس ٹیمپل کا نام دیتے تھے اس کے بعد جو سائرس دیکریٹ یعنی کی حضرت زلکر نین کی مدد سے بنایا گیا تھا اس کو سیکنڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ میں تیار ہوا تھا اور اب جب بھی بنے گا تو ظاہر ہے وہ تیسری بار بنے گا اس لیے اس کو تھرڈ ٹیمپل کا نام دیا جاتا ہے پسلے دوہجار سال کے لمبے عرصے میں یہودی لوگوں نے الگ الگ طرح سے الگ الگ وقت پر اپنے اس مقدس ٹیمپل کو بنانے کی کوشش ہے تو کی مگر کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے لیکن اب ان کو لگتا ہے کہ فائنلی ان کا وقت آ چکا ہے کیونکہ آج کے دول میں یہودی قوم جتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور جتنا اس کا پوری دنیا پر انفلوینس ہے اتنا اتحاس میں کبھی بھی نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کو بھلے ہی اس بات کی خبر تھی یا نہ تھی لیکن انہوں نے اپنے اس تھر ٹیمپل کو بنانے کی تیاریاں تو بہت پہلے ہی شروع کر دی تھی دوستو تورات کی کتاب کتاب العداد تھر ٹیمپل کی بنیاد رکھنے والے یہودی رویوں کا یا پھر کہنوں کا پاک ہونا جروری ہے مگر اس پاکی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ گائے کے بچڑوں کی قربانی درکار ہوگی کیونکہ ان بچڑوں کی قربانی کے بعد جب ان کو جنایا جائے گا اور ان کے جلنے کے بعد جو راف بنے گی اور اس راف کو جس پانی میں ڈالا جائے گا اس پانی کے جریے سے ہی ان رویوں کو یا پھر ان کائنوں کو پاک کیا جا سکتا ہے یہی اسرائیل کے زیادہ تر کٹر یہودیوں کا نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ ان کے مطابق تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھنے کی پہلی رسم ہے یہاں پر آپ کو بتاتا چھنوں کی اسرائیل میں تو کافی پہلے ہی ٹیمپل انسٹیوٹ نام کی ایک اورگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ جس کا مقصد ہی تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے تمام راستوں کو آسان کرنا تھا اور یہ ہے اورگنائزیشن اپنے اس مسن پر لمبے وقت سے ہی کام کرتی آ رہی ہے ٹیمپل انسٹیوٹ نام کی اورگنائزیشن پچھلے ایک لمبے وقت سے پوری دنیا کے اندر پانچ ایسے خاص بچڑوں کی دلاز کر رہی تھی کہ جو پوری طریقے سے سرکھ رنگ کے ہوں یعنی لال رنگ کے ہوں جن کی بوڈی کا ہر پارٹ ہر بال سرکھ رنگ کا ہو ایون ان کے جو بیر ہیں یعنی کی خورپ وہ بھی سرکھ رنگ کے ہوں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سن انیس سو ستانوے اور سن دو ہزار میں اس طرح کے کچھ بچڑیں من بھی گئے تھے لیکن بعد میں ان بچڑوں کو یہودی ربیوں کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے مطابق یہ ان شرطوں پر کھرے نہیں اتر رہے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں فیلحال بائیس سال کے بعد یعنی کی سن دو ہزار بائیس میں اجانت سے یہ خبر نکل کر آئی تھی کہ فائنلی ٹیمپل انسٹیوٹ ان پانچ بچڑوں کو ڈھونے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ جن کو وہے ایک لمبے وقت سے تلاز کر رہا تھا امریکہ کے ٹیکسس علاقے میں ملے ان پانچوں بچڑوں کو نہ صرف بھاری رقم دے کر کھریدا گیا بلکہ پھر ان کو الیگل طریقے سے فوراں ہی امریکہ سے اسرائیل کی طرف ٹرانسفر کیا گیا اور تب سے لے کر اب تب لگاتار ان پانچوں بچڑوں کو ویسٹ بینک کے کسی خوفیہ علاقے میں پالا جا رہا تھا یعنی ایسی جگہ بر کی جس کا کسی بھی آن انسان کو ایڈریس بھی پتان نہیں ہے لیکن دوستو اب ان پانچ گائے کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو پوری دنیا میں حلہ مچ گیا ہے اور ہر طرف گدر سنائے دے رہی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کیونکہ نگاتار اس طرح کی ریپورٹس باہر آ رہی ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن پانچ گائے کو خوفیہ دور پر ویسٹ بینک کے کسی علاقے میں پالا جا رہا تھا وہے دوہزار چوویس اپریل کے مہینے میں ہی تین سال کی ہو رہی ہیں اور آپ کو بتا تچھلو کی تھر ٹیمپل کی بنیاد رکھنے سے پہلے جن بچھڑوں کی قربانی کی جائے گی ان کے اندر جو بہت ساری شرط لگی ہوئی ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے انہی میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان بچھڑوں کی عمر تین سال ہونی چاہیے حالانکہ کچھ ریپورٹس تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ کٹر یہودی لوگ آٹھ اپریل کے دن ہی قربانی کریں ظاہر ہے یہ دعویٰ تو اتنا آثینٹک نہیں ہے مگر یہ بات پکی ہے کہ ان بچھڑوں کی عمر تین سال کو دو ہزار چوبیس کے مہینے میں ہی پہنچ رہی ہے لیکن دوستو ابھی تک کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دیوانک میں یہی چل رہا ہوگا کہ اس پورے میٹر کو لے کر اتنا حلہ کیوں اگر یہودی لوگ اپنا تھر ٹیمپل بناتے ہیں تو بنانے دو اس سے کسی دوسرے کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے لیکن نہیں دوستو یہی پر ٹائننگ پوائنٹ بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ کٹر یہودی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا وہ ہزاروں سال پورانا ٹیمپل اسی جگہ پر موجود ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس مسجد یعنی کی مسجد اقصہ اور ڈام آف داروب موجود ہے اب ظاہر ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تھر ٹیمپل کی بنیاد اور مسجد اقصہ کی شہادت جیونیسٹ جہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تورات اور تلمود جیسی ان کی کتابوں میں لکھی گئی شرطوں کے مطابق ہی تھر ٹیمپل ان کے لئے بنانا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ ان شرطوں کے ساتھ جب وہیں تھر ٹیمپل بنا لیں گے تب ہی وہے اپنے اس مسیحہ کو بلانے میں بھی کامیاب ہو پائیں گے کہ جو اس دنیا میں آ کر ان کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا اور پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کروائے گا کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کو یہی بتایا گیا ہے اور آخری وقت میں آنے والا ان کا مسیحہ ہی ان کے لئے اس طرح کی ایک سلطنت قائم کرے گا کہ جس طرح کی سلطنت کنگ سولومن یعنی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی حالانکہ دوستو یہاں پر انڈریسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے سکولرز کے مطابق یہودی جس مسیحہ کا انتھیار کر رہے ہیں اور جس مسیحہ کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ تو سیکڑو یعنی کی ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ چکا ہے مگر کیونکہ انہوں نے تو خود ہی ان کو جھٹلا دیا تھا بلکہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہی اور ان کی مخالفت کی وجہ سے ہی ان کو سولی پر چڑھانے تک کی نووت آ گئی تھی مگر آخری وقت میں خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو اب جو آخری وقت میں ان کا مسیحہ آئے گا وہ دراصل مسیحہ نہیں بلکہ وہی ہوگا کہ جس کو مسلمانوں میں دزار کے نام سے جانا جاتا ہے جس سے مقابلہ کرنے کے لئے آخری دور میں دنیا میں نہ صرف حضرت ایمام مہندی موجود ہوں گے بلکہ اس کو ختم کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دوبارہ مرزول ہوگا تو آسان شمدوں میں مطلب یہی نکل کر آتا ہے کہ اگر تھرڈ ٹیمپل کی بنیات رکھی جائے گی تو مسجد اقصہ کی شہادت ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ غزہ میں جو جنگ حماس اور اسرائیل کی آرمی کے بیچ شروع ہوئی تھی اسے بعد نے فلسطین کی عام لوگوں کی نسل کشی میں بدلا جا چکا ہے تاکہ جب فلسطینی اپنے اور اپنے بچوں کا وجود بچانے کے لیے ہی لڑ رہے ہوں گے تو آخیر وہے مسجد اقصہ کی شہادت پر سنگرس کے سکر پائیں گے باقی جہاں تک معاملہ فلسطین کے علاوہ باقی مسلم دنیا کا ہے تو ان میں سے تو زیادہ تر مسلم دیسوں کی حکومتوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو اسرائیل کی طرف سے اچھے پیسے دیے جائیں تو شاید میں خود ہی تھرڈ ٹیمپل بنانے کا ٹھیکہ پکڑ لیں آج کا ٹاپک کافی اہم ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کامنٹ باوکس میں اپنی قیمتی رائے لکھیں گے کہ جس کا میں بڑی ہی بے سبری کے ساتھ انتظار کروں گا باقی آج کی یہ ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو نالیجے بن لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی اور ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھانکس فور ویچنگ بائی بائی